ایسا ہے کہ آپ کو یہ کارٹون رہیم رہے ہیں کیونکہ وہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رسرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ تفکر کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور وہ لوجکل سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کاریکٹرسٹکس پتائیں وہ کیا ہیں انبیاء کی جو کاریکٹرسٹکس پتائیں وہ کیا ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی سکرپچرز کو پڑھتے ہیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا اور اگر کوئی میرے جیسے شخص بتائے تو اس کو کسٹن کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس ریفرنس ہے ریفرنس آپ کو دونے ہیں میں اگر بول دیتا ہوں تو گوگل پر سرچ کریں آپ کو ریفرنس بھی مل جائیں گے اچھا نیکس قویسن ہے کہ کیا ہم یہ خود چوز کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ہبا کا ایک قویسن اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ ہمیں رمیمبر آر پارمیٹ نیکس ہمیں ایک چیزی کمیٹ ہمیں کمیٹ ہم ہونے ہم دیکھیں میں نے ایک اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ تین طرح کی عرواہ تین بیسک کلیسیفیکشن کی عرواہ ہیں ایک وہ جو صرف اور صرف آخرت کی خواہاں تھی کہ ہمیں اللہ تعالی صرف تیری خوشنودی چاہیے ہمیں صرف آخرت چاہیے ایک وہ جو صرف دنیا کی خواہاں تھی ہمیں دنیا چاہیے ہمیں دنیا کا چارم لینا ہے اور ایک وہ جو نے کہا تھا ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے اچھا اس کے ریفرنس میں آپ دیکھیں گا رات عمر اللہ تعالیٰ نو سے مروی حدیث ہے وہ آپ دیکھیں گا میں اس کے ریفرنس بھی بتا دوں گا اس میں بھی پارٹلی منشنڈ ہے وہ ابودعود کی حدیث ہے 4703 اس کو ضرور پڑھئے گا 4703 سننے ابودعود اس کو ضرور پڑھئے گا اس میں یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرد آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور عرواں نکالیں اور وہ صرف جنت کے لئے تھے پھر پشت پہ ہاتھ رکھا عرواں نکالیں اور صرف دوزق کے لئے تھے اس کو میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے کیوں کیا ہے لیکن اس کو مس انٹرپٹ نہیں کرنا یعنی دنیا کے لئے نکالیں آخرت کے لئے نکالیں دوزق کے لئے نکالیں اور جنت کے لئے نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وردے پری ڈیسٹنڈ وہ پری ڈیسٹنڈ والے سوال پھر سے نہیں کرنا کیونکہ یہی سوال پھر لوگوں نے کیا تھا امروزہ رہنہ سے بھی اور آقا سے بھی کیا تھا کہ اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہیں تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں تو وہ ہمارا آپ نے قدر والی ویڈیو دیکھنی ہے مقدر پر انسان کا اختیار اس میں میں نے آپ کو بتا جائے کہ پری ڈیسٹنڈ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ ہمارے اختیارات پری ڈیسٹنڈ نہیں ہیں کیونکہ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی نبی نے بتایا کہ آپ کی ڈیڈ آپ کو ان روحوں کو جنت ان لوگوں کو جنت اور دوزخ کے ڈریکشن میں لے کے جائیں گی جو ڈیڈ وہ مرنے سے پہلے کر جائیں گے یعنی آخری دم تک آپ کی ڈیڈ میں سے آپ نے کوئی ایسی ڈیڈ کر جانی ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے یا کچھ کا ایسا کر جانا ہے جو دوزخ میں لے جائے یعنی جنت میں جاتے جاتے لوگ بھی یعنی اپنی زندگیاں جنت پر بیسٹ زندگیاں بھی اجار سکتے ہیں وہ آخری کسی مومن میں ایسا گناہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہر اس چیز کا پتا تھا اس لئے اس حدیث میں یہ ریفرنس منشن ہے کہ کون سے جنت کی تھی کون سے دوزخ کی تھی اس لئے نہیں تھا کہ وہ بنی جنت یہ دوزخ کیلئے ہیں اس کو پلیس سمجھے گا اس حدیث کو اس میں فون کو تو the point is that yes we commit to everything that we want to do here but we forget اب میں آپ کو تھوڑا سا بتایا ہوں why we forget a because if we do not forget if we remember everything then there is no point of testing us ہمارا امتحان ہماری ہماری لگن ہماری محبت ہماری جستجور نظر ہی تب آئے گی کہ جب ہم وہ چیز یاد کریں اور اس کے یاد نہ آنے کے انتظار میں بھی ہم اپنا رستہ ٹھیک رکھیں کہ جس وقت بھی ہمیں وہ کچھ یاد آجاتا ہے تو ہم کم از کم نادم نہ ہو اپنے اس زندگی کے جو زندگی ہم نے اس سے پہلے تک گزاری وہ بلے شاہ کا شعر ہے کہ مصر ہے کہ جو دم غفل سو دم کافر یعنی جو سانس غفلت میں کٹی وہ کفر میں کٹی وہ تو اتنے سٹریٹ بات کی انہوں نے اب میں یہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ کفر کا پتوہ لگا رہا ہے بلے کو اجازت تھی اس چیز کے کیونکہ وہ شاعر تھے تو میں بھی ایک شاعر آدمی شاعر آدمی ہوں میں بھی شاعری کی سنس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غفلت میں زندگی آج مجھے ریالائز ہوتی ہیں کئی چیزیں ایٹ ٹوٹی ٹو میں یہ ریالائز کرتا ہوں تو مجھے یقین کریں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پچھلے بیالیس سال پچھلے چالیس سال تو کفر میں کٹے ہیں میرے مجھے ہر روز کچھ نئے چیز اللہ تعالیٰ میرے سامنے اجاگر کرتے ہیں اللہ کا بڑا حسان ہے ہم سب پہ کرتے ہیں ہم ریالائز کریں تو میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ ایہ مومنٹ آف ریالائزیشن is better than a lifetime of not یعنی ایک وہ پل جس میں آپ کچھ ریالائز کر لیں وہ پچھلی پوری زندگی سے بہتر ہو جاتا ہے افضل ہو جاتا ہے یہی بلے نے کہا ہے کہ جو دم غفل سو دم کافر یعنی غفلت میں جو سانس کٹی جتنے بھی سانسیں لیں میں نے وہ کفر میں کٹی کیونکہ اس وقت احساس ہوا کہ میں جو کچھ کرتا رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا تو جب بھی آپ کو اپنے وعدے کیا احساس ہوگا جو آپ نے عربہ میں کیا تھا عالمی عربہ میں کیا تھا جس وقت بھی کیا تھا تو یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھلی ساری زندگی کفر کی لگے اپنی زندگی پھر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں کریں تاکہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلائز کرا دیں وہ چیز کہ آپ کیا کمٹ کر کے آئے تھے تو آپ کو اپنی پچھلی زندگی کفر کی نہ لگے اور آپ کو فخر ہو آپ کو خوشی ہو کہ آپ نے ٹھیک رستہ پر اندھی بدا رہی اسی لئے بچپن سے آپ کو دینی آت پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنا رستہ ٹھیک رکھیں اس کے پر ہم ایک پورے اپیسوڈ کر سکیں آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ تصور والے کہتے ہیں کہ لا شعور اور شعور کو مکس کریں جنائٹ کریں اپنے سول کے ساتھ انٹریکٹ کریں کوئی کس طریقے سے کرتا ہے کوئی کیسے کرتا ہے آپ جب تک سول کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو اپنا کوئی وعدہ یاد نہیں آئے گا اور جب تک وعدہ یاد نہیں آئے گا اکارنگ ٹو برلے شاج آپ کی زندگی کفر کے بادل کے نیچے اور یس آپ نے جو سختیاں دنیا میں دیکھیں ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھ نہیں ہیں وہ آپ اوپر کمٹ کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں سختی دے دیں جتنی مرضی تکلیف دے دیں اگر اس کے عوض مجھے آخرت میں اتنے ریوارڈ ملنے ہیں تو میں تو ساری سختیاں لینے کو تیار ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب ہم نادار اور تکلیف والے لوگوں کو اوپر اس کا عجر دیں گے کہ تمہیں دنیا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج اور اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دیں یہی وعدہ آپ نے اوپر آتے میں بھی کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اتنی تکلیفیں دے دے مجھے پتا ہے کہ وہ آخرت دنیا بڑی ٹیمپریری سی ہے اس time ہم بڑے باشاور بیٹھے ہوتے ہاں مجھے پتا یہ ٹیمپریری سی ہے ایسے گزر جانی ہے تو مجھے تو بس بہت ہی تکلیف والی دندگی دیں تاکہ آخرت میں میں اتنے پلیجرز انجوئے کروں لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز ہی ہوتی ہے کہ ہمیں افائش کیسے ملے گی ہمیں آسانی کیسے ملے گی ہمیں لگشریز کیسے ملے گی ہمیں شورت کیسے ملے گی دولت کیسے ملے گی ہمیں عزت کیسے ملے گی وقار کیسے ملے گا ہم چلیں یہ اردگرد میں آج کا ٹاپک رکھوں گا اگر آپ کو کسی بھی زندگی کے حصے میں یہ زوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو بس آپ کی بہت اوپر ویلیو ہے تو پلیز آج جاگ جائیں ایسا کچھ بھی نہیں کوئی شخص بھی اس چیز پہ زوم کرے اس چیز پہ اس کو کوئی تکبر ارگرس کوئی غرور آئے یا کوئی ایسی فیل بھی آئے کہ یار وہ مسلمان ہیں تو اوہ بڑی اچھی بات ہے تو بڑا اوہ بہت بڑی بات ہے مسلمان مسلمان ہونا is just the beginning and I tell you some people who are not born in muslim houses who are not muslims who are christians who are jewish who are non-believers even ان میں اور آپ میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہتر رستے پہ ہیں جب تک ایکوائر نہیں کر لیتے وہ سٹیٹس کو دیکھیں یہ آپ کے سمجھنے پہ نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے یہ آپ کی سوچ اور آپ کے اکل اور شعور کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے قاضوں میں مہتبر ہے مومن پیدا ہونا is a blessing to everyone تمام لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا is an added plus but these are grade zero and grade one step zero and step one step zero پہ آپ common تمام عربات دنیا میں جب آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر کے آتی ہیں اس لئے وہاں ہم common ground میں پیدا ہوئے ہیں میرے کان میں جب ازان دے دی جاتی ہیں وہاں difference آتا ہے میرا کہ مجھے ایک grade plus مل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام کان میں سنائی دے دی اللہ تعالیٰ کی ازان کان میں سنائی دی now I am ready to be buried اچھا یہ میں ایک اور سوال کا یہاں پہ جواب دے دوں آپ کو یہ پلیس سمجھے گا اس کو بلکہ خاص طور پر سمجھے گا کہ آج تک مجھے تو کس نے نہیں بتایا کہ کان میں ازان کیوں دی جاتی ہے میں آپ کو مزے کا قصہ بتاتا ہوں when my daughter was born and the nurse the staff that brought my daughter to me says to me کہ آپ کان میں ازان دے دیں please تو میرے ہاتھ کانپ گئے میں نے اس کو کہا مجھے تھوڑا وقت دیں تو اس نے کہا جلدی کریں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا میں نے کہا بھئی میں کیسے جلدی کروں تو میں معلوم بھی ہے کہ میں ازان کیوں دے رہا ہوں the only prayer جس کی ازان نہیں ہوتی وہ نماز ہوتی ہے نماز جنازہ کی وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ ازان آپ نے دی ہوتی ہے at the time of birth تو جب آپ اپنے بچے کے کان میں ازان دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ یہ تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ یہ تُو نے مجھے اتنی بڑی blessing سے نماز ہے اور میں یہ ازان دے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اب آپ کسی بھی مومنٹ واپس لے سکتے ہیں آپ کی دیوی blessing اب میرے چائل تو میرے ہاتھ تو اپنے واجب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی blessing دی اور مجھے ابھی ایڈمیٹ کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے تسلیم کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانتہ ہے اور یہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے میں اس کی جنازہ کی نماز کی ازان بھی دے رہتا ہوں اتنا بریو ہوں یہ جس کو ریالائز ہوتا ہے اس کا ہاتھ کام پچھاتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہوتا ہے تو اب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولاد دے جب آپ کان میں ازان دیں گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آسان کام نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھ کے اس کی گریویٹی کو سمجھ کے ازان دینی ہے وہی ایکسپٹنس ہے اس ازان کی وہی اس کا ایسنس ہے تو جب آپ مومن کر دیتے ہیں بچے کو اس کے کان میں ازان دے کے تو آپ اس کو گریڈ ون کا سٹوڈنٹ کر دیتے ہیں اب گریڈ ون کے سٹوڈنٹ اور گریڈ زیرو جو کہ نون مسلم ہیں ان میں اتنا فرق نہیں ہے جنت کی ریس کا I know children the same daughter that I'm talking about جس نے ڈبل پروموشن لیے دو دو کلاسیں سکپ کی ہیں so you never know when the so called نون مسلم that you are terming can go into ڈبل پروموشن and خور روپل اور اس ٹائم آپ پیچھے رہ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو impress کرنا ہے وہ کوئی شخص کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے یہ مت سوچے گا کہ آپ کسی نون مسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جت الودہ میں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نون مسلم سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محتبر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم میں سے کوئی شخص کسی کو کسی پہ فوق کی اتحاصل نہیں سوائے اس کے جو متقی ہے تو متقی کہا تھا انہوں نے متقی کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں تو یہ دسکرمنیشن تو سب سے پہلے آج سے آپ ختم کر دیں چاہے وہ مسلم کی دسکرمنیشن رکھتے ہیں آپ چاہے وہ مذہب کی رکھتے ہیں چاہے وہ دین کی رکھتے ہیں عقیدے کی رکھتے ہیں اس لیے یہ چیز تو آپ آج کلیر کر دیں اور دوسرا یہ کہ ارواہ کا مذہب کیا ہوتا ہے ارواہ کا مذہب ہوتا ہے اللہ ستو بی ربکم کا بس اور کوئی مذہب نہیں ہوتا ارواہ کا یہ بھی حدیث ہے آقا علیہ السلام کی کہ جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے میں تب بھی نبی تھا سو اٹ میرز وہاں پہ تمام ارواہ نے ان کی نبوت کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا وہ نبی تھے وہ تب بھی نبی تھے اور جب بھی نبی ہوں گے جب ہم ان کو ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں وہ ہمیشہ سے محبوب تھے اور وہ محبوب ترین تھے اور وہ وہ اول ترین تھے ان کے لیے ہی دنیا تخلیق کو جیدی صرف انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے سارا کچھ کیا جو ان کی زندگی ہے یہ ان دونوں نے صرف محبت کا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہم سب کے لیے اور اسی محبت کو ہم نے جتنا جتنا کاپی کر لیا ہم اتنے اتنے متقین ہیں اتنے اتنے اللہ تعالیٰ کے ڈیر ہیں اب یہ کسی نے بھی کر لیا کوئی بھی اس محبت سے امپریس ہو کے رب سے اور رب کی آقا سے اس محبت سے امپریس ہو کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو امپریس کر گیا اور ان کے قریب آ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایکسپٹ ہو ایکسپٹبل ہے اور کوئی بھی اس محبت سے دور رہا اور اللہ تعالی کو امپریش نہ کر سکا تو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ پھر مسلمان ہو یا نون مسلم وہ پھر ایکسپٹ نہیں ہوا کہ پلیز میری بات سمجھئے گا اس کی گریوٹی کو پہنچئے گا یہ آج کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی اذان کا کونسٹ آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت آپ اذان دیتے ہیں اپنے بچے کے کان میں تو آپ اس کو گریڈ ون میں لے آتے ہیں لیکن پلیز گریڈ ون کو پی ایش ڈی مت سمجھے گریڈ ون کو سپیشلائزیشن مت سمجھے وہاں سے تو سفر شروع ہوتا ہے اور اس کو سرپیس کرنے اس کو کراس کرنے کے لیے کوئی شخص کسی وقت بھی آ سکتا اس لیے بی تو ڈیرس ون آپ کی زندگی اس چیز پہ بیس ہونی چاہیے کہ میں اتنا امپریس کرلوں اللہ تعالی کو کہ اللہ تعالی کہیں یار یہ اتنے سات ساڑھے سات عرب میں یہ روشنی سی جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ خوبصورت روشنی ہے یہ کیا ایسا کر رہا ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو ہائلائٹ کرانا ہے عدیم حشمی جاہب کا ایک شعر ہے چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے میننگ آپ سب کے دلوں کے حال پہ جانتے ہیں لیکن مجھے نمائیہ ہونا ہے تب میں میٹر کروں گا ورنہ میں اسی بیڑ چال میں ہوں اسی رش میں سے رن آف دا مل ہوں آپ کسی رنگ نسل یا قبیلے یا فرقے یا فیملی کی وجہ سے نہیں نمائیہ ہوں گے آپ صرف اور صرف اپنی ڈیڈ کی وجہ سے نمائیہ ہوں گے آپ اپنے عمال کی وجہ سے نمائیہ ہوں گے اور آپ کے عمال ہی آپ کو معتبر ٹھہرائیں گے آپ کے عمال ہی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لیول کی ویزیبیلٹی دکھائیں گے امانگ سو مینیہ ہوں گے اور ہوں گے لیکن ہوں گے ہمیں کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جائے گی تو وہ صرف اور صرف ہمارے عمال لے کے جائیں گے اور اس کا خوبصورت نمونہ جو ہے اسوہ حسنہ حقہ کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اس کے کلوسسٹ آجیں اور کچھ ایسا کریں کہ آپ کو خود پتا چلے آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت خاص ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنے لوگ پر کوئی پرپس اپنے اوپر لے کے ہیں وہ پرپس آف لائف کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور ہبا کا سوال کا جواب کے ہاو ڈو بی ریمیمبر اور پرامیس وہ تین انڈکیٹرز میں نے آپ کو دیئے تھے اس ویڈیو میں کہ ان تین انڈکیٹرز لیکن میں بتاؤں گا نہیں تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں آپ ان تین انڈکیٹرز کے اوپر اپنی زندگی بیش کریں ان تین انڈکیٹرز کو اپلائے کریں تو آپ کو آپ کا پرپس بھی ایڈینٹیفائی ہو جائے گا اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کاؤز ملنا شروع ہو جائیں گے اور میں بار بار ہبا کر ذکر کر رہا ہوں اور آپ نے تو خاص طور پر اپنے لئے ایک کاؤز رکھا ہے اس کاؤز کو لیکن سمجھے گا اس کاؤز کو بہت بڑا نہیں سمجھنا وہ کاؤز مائل سٹون ہے مائل سٹونز کو سمجھ کے آگے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا کاؤز دیں گے کہ اس پرپس دکھا دیں گے کہ آپ کہیں گے یہ تھا میرا پرپس کہ جب تک آپ کو اپنا پرپس ایڈینٹیفائی نہیں ہوتا آپ کسی بڑے پرپس کسی بڑے کاؤز کا حصہ بن کے اس کو اپنا ایک مائل سٹون سمجھیں اس کو پہلے اچیو کریں اس میں ہلپ کریں آہستہ آہستہ آپ کو اور مائل سٹونز نظر آئیں گے ان پر چلتے چلتے آپ کو منزل دکھے گی وہ آپ کا پرپس ہوگا but until you find the purpose do not live a purposeless life do not live just like a tree or an animal you have to differentiate yourself as ashraf المخلوقات آپ finest creation اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت احسن طریقے سے تخلیق کیا اس کو اپنے آپ کو identify کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اجاگر کریں آپ کو اپنی personality so that he gets to see you standing out from the crowd and stick to our sessions and in grey lounge you will see that there are people ہمارا zoom session ہوا تھا we met wonderful people کیا کیا خوبصورت لوگ ہیں کیا کیا cause کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ بنیں اس میں لوگوں کے cause دیکھیں کیا پتہ میں ان سب کے causes کا حصہ بننا چاہتا ہوں کیا پتہ مجھے ان کے کسی cause میں اپنا purpose مل جائے اور کیا پتہ جو مجھے میرا purpose ملا ہو ہے اس کے رستے میں وہ cause جو ہیں وہ ایک main role play کریں so you have to keep searching for the purpose that you came here for before it's the end of the line for you alarm clock کسی time میرا بھی بچ سکتا ہے آپ کو بچ سکتا ہے چھٹی ہو جائے گی اس time so what are we doing at least ہم اس رستے پہ تو اٹھائی جائیں دو ٹرینیں ہیں ایک ٹرین جنت کی طرف جارہی ہے ایک ٹرین دوزق کی طرف جارہی ہے یہ میری بات یاد رکھی ہے یہ ایک crucial point ہے یہ ایک خاص additional آپ کو آج کا میں point دے رہا ہوں ایک جنت کی ٹرین ہے ایک دوزق کی ٹرین ہے دوزق کی ٹرین میں آپ نماز پڑھیں حج کریں زکاة دیں وہ دوزق میں ہی جائے گی وہ آپ کے سارے حج زکاة ساتھ لے کے جائے گی اور جنت کی ٹرین ہے اس میں بھی آپ جو مرضی کریں ایک دفعہ چڑ جائیں تو آپ کے عمال جیسے بھی ہیں آپ کے ٹوٹی پوٹی نمازیں جیسی بھی ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی اپنا نہیں سمجھ آرہا کسی کے کاؤس کو انلائز کریں وہ ٹھیک لگتا ہے اس کی ٹرین میں آجیں جب تک آپ کو کوئی اور ٹرین نہیں اپنی ایڈنٹیفائ ہوتی آپ کسی پرپس میں اٹھائے جائیں غفلت میں جو دم غافل سو دم کافر نہ ہو آپ غفلت میں نہ دم لیں آپ ریالیزیشن کے اندر زندگی گذاریں پلیز انڈرسٹینڈس and i'll leave you all on this note you have to identify your purpose you have to remember the promises that you made up there otherwise we are on very thin ice on that note i would say اللہ حافظ اور پھر انشاءاللہ next episode ملتے